کہ وہاں پہ جو غزہ میں بچور آف غزہ ہے مشہور لارڈ ڈینیل وہ ان کے میزبان ہیں اور وہ میزبانی کر رہے ہیں لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں اور وہ عمران خان صاحب جو جیل میں بند ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں اب پاکستان میں جو مسلمان ہیں فلسطین میں ہونے والے ظلم جتنے بھی ہیں ہم روز تڑپتے ہیں بچوں کی تصویریں دیکھ کے ان خواتین کی تصویریں دیکھ کے اور ہم یہاں پر کبھی کہتے ہیں کہ ہم ان پروڈکس کا بین کریں گے ہم یہ پروڈکس استعمال نہیں کریں گے ہر گھر میں ہر بچہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے تو آج میرا سوال پاکستان کے ہر مسلمان سے ہے بلکہ پاکستان میں نہیں حقوق انسانی کی بات کرنے والے ہر انسان سے یہ سوال ہے کہ جو بچور آف غزہ ہے جو لارڈ ڈینیل ہے اگر وہ ہاؤس آف لارڈز میں میزبانی کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی تو آپ خود سوچیں کہ یہ جماعت کہاں سے آئی ہے اس کا تانہ بانہ کس سے جڑا ہوگا ہے یہ گولڈ سمیت اور جو یہ لوگ ہیں جو ان کی تانے بانے ہیں کس طریقے سے یہ قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے اس ریجن میں جود ریاست اسلام کے نام پر قائم ہوئی کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ جو ریاست اسلام کے نام پر قائم ہوئی اس ریاست کو کمزور کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ تمام قوتیں جو ہیں وہ عمران خان کو بچانے کے لیے سرگرم ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کل لنڈن میں جو ہونے والی ہاؤس آف لارڈز کی جو تقریب ہے اس کے جو میزبان ہیں لارڈ ڈینیل ان کی میزبانی سے سب سے بڑا ثبوت آ جاتا ہے پاکستانی قوم اگر ابھی بھی ہمارے نوجوان ہمارے بچے ہمارے وہ لوگ جو فلسطین سے محبت کرتے ہیں اگر ابھی بھی عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی اس تقریب جو اس کے حق میں ہوئی ہے لنڈن میں اس کی مضمت نہ کریں ظلفی بخاری کی شاہ محمود قریشی کی بیٹی کی اس تقریب میں اور اس میزبانی میں شمولیت کی مضمت نہ کریں ایز ای مسلمان تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے بیچ میں جو یہ پیٹرن بنائے اور پاکستان کو کس طرف ایک طریقے سے لے کے جائے جا رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان میں دوہزار تیرہ کے جب انتخابات ہوتے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد سے لے کے دوہزار چوبیس تک جو سیاسی منظر نامہ ہے اس منظر نامے میں جو حقائق سامنے آرے ہیں وہ کیا ہیں ایک پینتیس پنکچر کا بینظیر بھٹو کی شہادت ہوتی ہے بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ایک پلیننگ سے ایک سیاسی سپیس کریئٹ کی جاتی ہے اور اس سیاسی سپیس کو کریئٹ کرنے کے بعد عمران خان کو ایک اس وقت ایک مطارف کرایا جاتا ہے اور ایک جلسہ کریا جاتا ہے اور اس جلسے کے بعد عمران خان صاحب جو کہ دس بارہ سیٹیں بھی میاں والی سے بھی اپنی ایک اکلوتی سیٹ جیتا کرتے تھے وہ دوہزار تیرہ میں آکے ایوان میں بیٹھتے ہیں اور پینتیس پنکچر کا ایک ڈراما کرتے ہیں پینتیس پنکچر کا جو ڈراما وہ کرتے ہیں وہ پینتیس پنکچر کا ڈراما جو ہے اس کا کیا ریزلٹس نکلتے ہیں دھرنا وان شروع ہو جاتا ہے دھرنا وان شروع ہوتے ہی کیا ہوتے ایک طرف پاکستان کے بیچ میں معاشی خوشحالی کا سفر شروع ہو رہا ہے ثابت وزیراعظم نواز شریف اس وقت پاکستان کے بیچ میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں پاکستان کے بیچ میں ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی جا رہی ہے پاکستان کے بیچ میں سستی بجلی جو ہے بننے کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کے بیچ میں سی پیک جو ہے اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے اور دوسری طرف ایک آدمی کنٹینر پر سوار ہو کے زبردستی ڈی چوک میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں چلے گا پینتیس پنکچر جو کہ ایک جھوٹ تھا ایک پورا کا پورا پروپوگینڈا ایک طریقے سے سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر آ کر پاکستان کا جو ترقی کا سفر ہے اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے یہ پیٹرن ضرور سمجھئے کہ پاکستان کے بیچ میں فورن ایکسچینج ریزروز اوپر جا رہے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ پاکستان کے بیچ میں آ رہی ہے سستی بجلی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے پاکستان میں روزگار جو ہے بے روزگاری کا خاتمہ ہو رہا ہے پاک روپی اگینس ٹالر جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے اسی دوران کے بیچ میں پاکستان میں ایک دھرنے کرنے ایک شخصیت بانی پی ٹی آئے سڑکوں پر نکلتا ہے اور ایک دم آ کے پارلیمنٹ پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے اوے آئی جی نہیں چھوڑوں گا تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں پھانسی دے دوں گا اس افسر کو پھانسی دے دوں گا تھانوں پر حملہ آور ہوتا ہے پاکستان کے معصوم بچوں کو ورغلا کے ان کی جانے لیتا ہے پارلیمنٹ کے آگے کبرے کھوتا ہے سر پہ کفن بانتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو یہاں پر آئے ہیں جمہوریت پر حملہ آور ہوتا ہے پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوتا ہے پی ڈی وی پر حملہ آور ہوتا ہے سپریم کورٹ کے آگے شلوارے سکائی جاتی ہیں یہ سارا جو ایک پیٹرن تھا وہ دیکھیں اس وقت پاکستان کے بیچ میں جو پاکستان کا جو ایکانومی کی جو گروت تھی وہ بالکل اس طرح ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان اس کو روکا جاتا ہے روکنے کے بعد پھر اکدم جعوید آشبی صاحب خود ہی آکے کہتے ہیں کہ ججز ہمارے آگئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ججز آگئے ہیں ہمارے اب تو ہم عمدالتوں میں سے فیصلے لیں گے اور بالکل وہ ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو پنامہ کیس کے بیچ میں اپنے ہی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر نائل کیا جاتا ہے یہ غیر آئینی فیصلہ آتا ہے نواز شریف کو نائل کر دیا جاتا ہے نواز شریف کو نائل کرنے کے بعد وہی جو پاکستان کا جو جو ٹرسٹ پاکستان کے بیچ میں انویسٹرز کا تھا جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی جو پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان کا جو روپیہ تھا ڈالر کے گینسٹ مضبوط ہو رہا تھا فورن ایکسینج ریزرز بڑھ رہے تھے وہ سارا عمل جو ہے وہ ایٹ ہالٹ آ جاتا ہے اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں آپ کو پتہ انتخابات سے پہلے کس طریقے سے نواز شریف کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل میں بھیجا گیا ان کی بیٹی کو جیل میں ڈالا گیا یہ ایک پوری سکیم تھی چیزوں کا ایک آرڈر تھا اور پھر کس طریقے سے ہماری اکثریت کو 2018 کے انتخابات کی اکثریت اکلیت میں بدلا جاتا ہے ہمیں حکومتیں ہم بنا سکتے تھے ہماری حکومتیں نہیں بننے دی جاتی اور آتے ساتھی سب سے پہلا حملہ سی پیک پہ ہوتا ہے آپ سب سے پہلا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کی اس پروجیکٹ کے اوپر جو پاکستان کی ترقی کا زامن ہے جس نے پاکستان میں ساٹھ ہرب ڈالر کے بعد کئی بلینز آف ڈالر جو تھے پاکستان میں ٹریک کر رہے تھے انڈسٹ زون بننے تھے پاکستان میں ترقی کرنی تھی ائرپورٹس بننے تھے ریلوے ٹریک چلنے تھے پاکستان کے بیچ میں اور انویسٹرز اٹریکٹ ہونے تھے آپ اس پروجیکٹ کے اوپر مراد سہید کے ذریعے حملہ آور ہو جاتے ہیں مراد سہید کہتا ہے کہ جہاں پر چائنیز کمپنیز پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں چائنیز سٹیٹ اونڈ اورگنیزیشن پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں پروجیکٹ میں آپ ان کے اوپر حملہ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیریکٹلی کہتے ہیں کہ یہاں پہ کک بیکس لی گئی ہیں کک بیکس لی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ چائنیز گنمنٹ کو ڈیریکٹلی آپ اٹیک کر رہے ہیں اور ڈسکارج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سی پیک چل رہا ہے اس کو روکا جائے یہ بات یہاں پہ نہیں تھمتی یہ بات آہستہ آہستہ آگے چلتی ہے اور وہ تمام ممالک جو پاکستان کے بیچ میں سرمایہ کاری ماضی میں کرتے رہیں ان تمام ممالک کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں یہ پیٹرن دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات سفارتی تعلقات ان کو خراب کیا جاتا ہے ہمارے سفارتی تعلقات سعودی عرب کے ساتھ خراب کیا جاتے ہیں ہمارے سفارتی تعلقات اس کے بعد آپ دیکھیں میڈل اسٹ کے ساتھ خراب کیا جاتے ہیں ہمارے یورپ میں اور جو ویسٹن کنٹریز ہیں ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک طریقے سے خراب کی جاتے ہیں اور پاکستان کو آئیسولیشن میں لے کے جائے جاتا ہے ساتھ ہی ایک پلیننگ سے جو ان کے پاس ارستو تھے جن کی بنیاد پہ یہ اسد عمر صاحب اور کہتے تھے میرے پاس معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ معاشی ایکسپرٹس کی ٹیم کیا کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا خودکوشی کر لوں گا جان بوچ کے پاکستان کا ایم ایف کا پروگرام ایک ڈیڑھ سال ڈلے کیا جاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کرائم تھا وہ ایک ڈیڑھ سال میں جو بیک لاغ تھا پیمنٹس کا بیلنس آف پیمنٹس کا وہ بیک لاغ اتنا انہانس ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کے بیچ میں جو ہمارا وہ گیپ تھا وہ ہم کوری نہیں کر سکتے تھے اور وہ جو گیپ آج تک وہ جو ڈلے کیا جاتا ہے ایم ایف کے ساتھ پیکج کو نگوشیٹ کرنے سے ایک سال پورا جو ان کی تین تو وزیر خزانہ یہ تبدیل کرتے ہیں اور تینوں وزیر خزانہ تبدیل کرنے کے بعد بھی پاکستان کی معیشت کا بڑا گرک ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک بھی منصوبہ ایک بھی ترقیاتی منصوبہ رہاں لنگر خانے کھولے جاتے ہیں قوم کو میند کرنے سے اٹھا کے مانگنے پر اور مفت کھانے کی ترقیب دی جاتی ہے لنگر خانے ہم سب چلاتے ہیں اور بڑے شوق سے چلاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں ذکر بھی نہیں کرتے ہیں خاموشی سے کرتے ہیں لیکن قوم کو میند سے اٹھا کے اس کام پر لگایا جاتا ہے اور ساڑھے تین سال اس ملک میں بزدار گوگی بشرا بیگم کی جو حکومت پنجاب میں رہتی ہے اس میں کمال کرپشن کے ریکارڈ قائم ہوتے ہیں معاشی لیول کے اوپر وفاقی سطح کے اوپر ملک میں کوئی بہتری نہیں آتی ڈالر جو ہے پاک روپیز کے گینسٹ شوٹ کرتا ہے فورن ایکسچینج ریزرورز نیچے آتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویشمنٹ ختم ہو جاتی ہے پاکستان آئیسولیشن میں چلا جاتا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے اسی اثناء میں ایک آئینی عمل شروع کیا جاتا ہے اور اس کو آئینی عمل کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے امران خان بانی پی ٹی آئی کو اور جب اس کو ہٹایا جاتا ہے تو ایک دم سائفر لے رہا کے ایک جھوٹا سائفر آج ان کے پاؤں میں پڑا ہوئے ہیں اسی امریکہ جہاں پہ کانگرس میں اور جہاں پہ بیٹھ کے پوری لابیسٹ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں اور اپنا مقدمہ لڑا جا رہا ہے ہاؤس آف لارڈز میں جو اسرائیل کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے مذبان ہیں جو وہ لابیز ہیں جو پاکستان کی انٹی پاکستان رہی ہیں آج وہ امران خان کا مقدمہ اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ جو نقصان بانی پی ٹی آئی پاکستان کو پہنچا سکتا ہے پاکستان کی دشمن قوتیں بھی پاکستان کو نہیں پہنچا سکی سب سے پہلے پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ ہوتا ہے دیکھیں آپ دوہزار تیرہ چودہ میں جب دھرنامان ہوتا ہے پارلیمان کو جمہوری نظام کو آئین کو دستور کو کمزور کیا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو پروسس ہے اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے حکومت قائم ہوتی ہے تو ججز آپ کے سامنے ہیں شوکت صدیقی کیا کہتے تھے کیا مقدمات چلے کس طریقے سے وہ بولے ان کو کس طرح فارق کیا گیا نوکری سے فارق کر دیا گیا ساری چیزیں آپ کے سامنے اور اس کے بعد جب الیکشنز 20-22 میں جب یہ عدم اعتماد آتی ہے تو عدم اعتماد میں ایک آئینی عمل جو ہے جو ایک کانسٹویشنل پروسس ہے اس کو ڈیریل کر کے اسیمبلی توڑی جاتی ہے اور ساتھی اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو فوٹ پرنٹ ہوتا ہے جس پہ بلینز اور بلینز آف روپیز کیونکہ جب عمران بانی پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا اس وقت انہوں نے ایک ہی کام کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئین سابقہ نے اس نے کیا کیا ہے اس نے چار پانچ بلین روپی یونین کانسل کی سطح تک سرکاری وسائل میں سے پیسے لے کے اس وقت کی گھومتے پنجاب سے اور حکومتے کے پی کے سے وہ پیسے یونین کانسل کی سطح کے اوپر جا کے اپنے کارکنوں کو ورکروں کو دیئے اور کہا کہ آپ ایک منفی پروپوگینڈا لوج کریں آپ نے ہمارا جو بھی چیز ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کرنی ہے دس دفعہ فیک آئی ڈیز بنوا کے ایک پورا پلاننگ کے ساتھ آرٹیفیشن انٹیلیجنز میں ایک فوٹ پرنٹ کریئٹ کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو پاکستان کو ترقی آفتہ دیکھنا چاہتے ہیں جب ہمارا دیکھیں ہم آج پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں جمہوریت مستحقم نہیں ہوتی آپ کی پارلیمنٹ پہ عمل ہو جاتا ہے آپ کی ریاست پہ عمل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو جب فیصلہ کر کے آپ دوبارہ سے اسیمبلی عدالتیں بحال کرتی ہیں آرٹیکل سکس اسی وقت لگا دینا چاہیے تھا اور ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی اوپر آرٹیکل سکس کا مضبوط ترین مقدمہ تھا یہ اس وقت لگتا تھا آرٹیکل سکس کہ جب آپ نے ایک آئینی عمل کو سیبوٹاج کر کے ایک آئینی عدم اعتماد تحریک کو آپ نے سائیڈ لائن کر کے آپ نے غیر آئینی طریقے سے اسیمبلی توڑ دی تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور اس کی اوپر بالکل آپ انکونسٹلویشنل ایک تھا آرٹیکل سکس لگتی تھی نہیں لگائی جاتی بکوز آبویسلی وہاں پہ وشنگ یو گوڈ لکھ کہنے والے اور گوڈ ٹو سی یو کہنے والے جج سہبان بیٹھے ہیں جو سافٹ کورنر رکھتے فر سرٹن ریزنز اور اگر آپ یہی ایک عام ملزم پاکستان کی عدالت میں پیش ہو جس نے نو مئی کیا ہو جس نے اسیمبلی توڑی ہو جس نے آئین کو موطل کیا ہو آپ اس کو اس طریقے سے عدالت میں ویلکم کریں گے مرسیڈیز میں بٹھا کے عدالت میں پچھلے دروازے سے اس کو وی آئی پی پروٹوکال سے لائے جائے گا اور اس کو پروٹوکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا گوڈ ٹو سی یو مجھے بتایا نا پاکستان میں یہاں پر کوئی چھوٹا سا جرم بھی کر جائے تو اس کو جڈ صاحب نے کبھی کہا گوڈ ٹو سی یو یا ویش یو بیسٹ آف لک یہ چیزیں پاکستان کو پاکستان کی اداروں کو انہوں نے کمزور کیا مضبوط نہیں کیا اس کے بعد آپ کی ملک میں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے یہ پیٹرن دیکھیں کہ آخر میں پاکستان کا جو سب سے تحفظ کرنے والا وہ ادارہ جو پاکستان کی بارڈرز کی حفاظت کرتا ہے پاکستان کے سپہ سلار کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جب جا کے جیل کے حالات دکھایا جاتے تو وہ تو رویل سویٹ میں ٹھہر رہے ہیں جو انتظامات اور جو سہولیات وہاں پر مصوب کو مجسر ہیں وہ سہولیات تو فائل سٹار ہوتل والی ہیں وہاں پر بہترین کھانے کھائے جا رہے ہیں مرگ اور بٹیرے کھائے جا رہے ہیں اور یہ باہر علامتی بھوک اڑتار کر کے قوم کے نوجوان بچوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے یہ جو پیٹرن ہے اور اس کے بعد پھر ایک پورے طریقے ساتھ کیا کرو جی فوج کے خلاف ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کرو ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی دہشتگردی ہوتی ہے اس دہشتگردی کو سپورٹ کرو اپنے میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذریعے جو سہولتکار باہر بیٹھے ہوئے جو ان کو یہ پیسے دیے رہے ہیں جو ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجز کا فوٹ پرنٹ ہے اس کے ذریعے پاکستان کی فوج پہ حملہ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ پاکستان کے سپس لار پہ حملہ ان کے کردار پہ حملہ ان کی فیملی کے بارے میں باتیں پھر پاکستان کی باقی جو حد ہے کہ جو عزمہ بخاری والا کل پرسو کام کیا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ سب کے جو تحریک انصاف میں بھی لوگ بیٹھے ان کے گھر میں بھی ماں بہنے ہیں اتنی گھٹی آرکت جب اس حد تک ایک آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے اس حد تک گر جائیں کوئی بھی سیاسی جماعت تو میرے خیال سے وہ سیاسی جماعت جو ہے سیاسی جماعت کہلانے کے لائق نہیں ہیں وہ سیاسی جماعت جہاں پر آپ کہتے ہوں کہ آج آپ نو مئی کے جو ملزمان ہیں ان نو مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو اگر آج چھوڑا گیا تو پاکستان کی ریاست محفوظ نہیں رہے گی اور بالکل امپارشل ہو کے انبعیس ہو کے اکراس دا بورڈ یہ پہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ جو پریس کانفرنس کرے اس کو چھوڑ دو جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو نو مئی نہیں سب کو کریں جس جس نے نو مئی کیا ہے جس جس نے کیا ہے کیونکہ یہ سوال ہے یہ پاکستان کی ریاست کا سوال ہے پاکستان کی خوشحالی کا اور مستقبل کا سوال ہے اگر آج جناہ ہاؤس پہ حملہ آور ہونے والے آج جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونے والے آج جو ہمارے جو شودہ کی یادگاریں ہیں ان کو شہید کر کے ان کو تھڑے مارنے والے اور ان کے اوپر ناچنے والے ان کی تصویریں بنا کے پاکستان کے فوج کے سپائیوں کی وردیاں پہن کے اور ان کو ان کے اوپر تنقید کرنے والے اور ہسنے والے آج ان تمام لوگوں کو اگر آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو انقلابی ہیں تو پھر میرے خواہد اس ملک میں کبھی بھی صحیح انقلاب نہیں آئے گا انقلاب اگر لانا تھا تو پاکستان میں محشد کو بالی کے لئے انقلاب لاتے انقلاب لانا تھا تو پاکستان میں نوجوانوں میں اخلاقیات کو مضبوط کرنے کا انقلاب لاتے انقلاب لانا تھا تو پاکستان کے بیچ میں جمہوریت کو مستحقم کرنے انقلاب لاتے پندرہ کلو ہیروین رانا سناولا پہ ڈال کے انقلاب نہیں آتے اس ملک میں اگر انقلاب لانے تھے تو انقلاب گوگی اور بشرا بیگم کے ذریعے نہیں آتے انقلاب لارڈ ڈینیل سے بیزبانی کرا کے لنڈن میں ہاؤس آف لارڈز میں اور پھر یہاں پر اسلام کا درست دینے اور اسلام پر لیکچر دینے سے انقلاب نہیں آتے اگر ان کو کوئی آج بھی انقلابی کہتا تو میں سمجھتا ہوں انقلابی کہنے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اس طریقے سے ملک میں اس طریقے سے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنے والے لوگ ڈیجیٹل آرٹیفیشل فوٹ پرنٹ کے ذریعے پاکستان میں عدم استحقام پیدا کرنے والے لوگوں کو پاکستان میں اگر انقلابی کہا جائے گا تو یہ پاکستان جو ہے پاکستان بھی پاکستان کی ریاست بھی خطرے میں تو میں اس ہی بات پہ یہ اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ نو مئی ہو یا نو مئی کے بعد کے ثانیہ ہوں یا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئیں جس کے بیچ میں ایسے اناثر پائے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے ان سے بلکل رائط نہیں ہونی چاہیے ان کو سزائے ہونی چاہیے اگر ان کے پاس اب جب اطراف جرم بھی آ گیا ہے جب اس نے خود مان لیا ہے بانی پی ٹی آئی نے کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کریں تو ختم بات اس کے بعد کوئی کمی رہ جاتی ہے جب زوم میٹنگز کے ذریعے جب پوری ایک پلیننگ کے ذریعے پورے نقشے بنا کے بتایا جاتا ہے سپورٹس ایڈنٹیفائی کیے جاتے ہیں کہ ان ان جگہوں پر آپ نے جا کر حملہ آور ہونا ہے تو اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ چھوڑا جائے ان کو انقلابی کہا جائے جب اطراف جرم آ گیا ہے اطراف جرم کے بعد بانی پی ٹی آئی کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے قانون میں آئین میں دستور میں اور ایسے لوگوں کو اگر good to see you کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایک مجرم کو جو اطراف جرم کر رہا ہے اس کو انقلابی کہیں اس کو good to see you کہیں اس کو wishing you best of luck کہیں وہ خود مجرم ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کو یہ وقت ہے کہ وہ pattern جو پاکستان میں موتما بنظیر بھٹو کی شادت کے بعد سے لے کے آج تک جاری ہے اس pattern کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی اگر کوئی commission بنانا ہے تو 2013 بھی بیچ میں ڈالیں commission بنانا ہے تو 2013 کے دھرنے بھی بیچ میں ڈالیں commission بنانا ہے دھرنا وان دھرنا ٹو کو کروانے والے لوگوں کو بھی بیچ میں ڈالیں اور سب کا پھر commission بنائیں سب دودھ کا دودھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ اصل میں ذمہ دار لوگ کون ہیں جس بندے کی جس جماعت کی پرورش کس طرح سے کی گئی آج اس بات میں بھی commission بنانا چاہیے کہ foreign funding کیوں کسی پاکستان کی اور سیاسی جماعت کو اس طرح سے foreign funding نہیں ہوتی جس طرح ایک مقصود سیاسی جماعت تحریک انصاف کو ہوتی ہے وہ جماعت جو کہ foreign funded ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو پاکستان کی دشمن جو خیالات رکھنے والی قوتیں ہیں جو شخصیات ہیں جو اسلام کے نظریہ کے خلاف ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کو اگر مکمل سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا یہ لمح فکری ہے اور آج اگر اعتراف جرم کے بعد اگر آج ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی سزائیں ہوں گی بہت بڑی زیادتی ہے بہت شکریہ اگرہ جن کے داخل ہیں ایک سوڑ پٹیا کو بان کرنے کے حوالے سے ہم نے o سکر کرنے کے لپے بہ شکریہ بہت شکریہ ہم جن was